ایک اور سوال ہے مسلمانوں سے اور یہ سمپل سوالات ہیں جو قرآنی مجید کی آیات سے آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ خود پڑھیں قرآن اور آپ کے سامنے سوال آگا کیسے پوچھ لیں بی یعلمهم الكتاب نبی کتاب کی تعلیم دیتا ہے ہواللذی بعث فی الامین رسولا اللہ نے رسول بھیجا اللہ اپنے رسول کے بھیجنے کی بات کر رہا ہے رسول بھیجا امیین میں تو کیا صرف امیین کے لئے رسول تھا بتاؤ کہا نہیں نہیں تو کائنات کے لئے تھا کائنات کے لئے جو رسول تھا تو کیا وہ بس ایک محدود زمانے کے لئے تھا جب تک وہ زندہ تھے اس وقت تک کے لئے تھا کہا نہیں نہیں قیامت تک کے لئے تو جب قیامت تک کے لئے تو ان کی صفات کب تک کے لئے ہیں ان کی صفات محدود ہیں اس وقت تک کے لئے یا قیامت تک کے لئے وہ معلمِ کتاب و حکمت ہیں کہا نہیں ظاہر قیامت تک لئے تو آج ہیں معلم کتاب و حکمت کہ آج بھی ہیں تو پھر اب وہ ثبوت دو ہمیں کہ پیغمبر اسلام نے کتاب و حکمت کی تعلیم اس انداز سے دی ہے قیامت تک کے لئے کوئی معلم چھوڑا ہے کہا قرآن میں تو نام نہیں ہے ان کا بھی نام نہیں ہے رسول اللہ کا بھی نام نہیں دکھا دو یہاں معلم کے طور پر نام ہے چار جگہ میں نے کہا ہے نام ہے حضرت موسیٰ کا ایک سو تیندیس مردہ بنا ہے تو حضرت موسیٰ افضل ہو گئے رسول اللہ کا نام نام نہیں ہے صفتیں ہیں یہی صفتیں نبی کے بعد ہمیں چاہیے اس لئے کہ رسالت ختم نہیں ہوئی ان کی صفات بھی ختم نہیں ہوئی ہمیں معلم کتاب چاہیے کہا پھر نام بھی تو چاہیے کہاں نام چاہیے نام تم کو کتاب سے نہیں ملے گا نام تم کو نبی بتائیں گے کیسے کیسے بتایا سوچیں آپ انہوں نے کہا ہم تو صحابہ سے لیتے ہیں دین اچھا ادھر آو صحابہ سے لیتے ہو کہ ہاں نبی نے ایک صحابی کو بلایا سب احترام کرتے ہیں اس صحابی کا کہا جابر یہاں آؤ سمجھ گئے نا آپ جی سرکار کہا جابر میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ تمہیں اللہ تولانی عمر دے گا طویل عمر تم کو ملنے والی ہے اور تم میرے پانچوے نمائندے سے ملاقات کرو گے جس کا نام میرا نام ہوگا جس کی صفات میری صفات ہوں گی بس اتنی سے علامت پتا دیں نام میرا ہوگا صفتیں بھی میری جیسی ہوں گی اس سے تم ملاقات کرو گے جب تم اس سے ملو تو اس کو میرا سلام کہنا اس کو تم میرا سلام نبی اپنے پانچوے نمائندے کو سلام کہلواتا ہے کس کے ذریعے ایک عجیب سوال ہے میرے بھائی ہر جگہ بھی دیکھیں کہ لوجک ہے اسلام is nothing but logic and reasoning and calculations آپ یہ دیکھیں کہ بھئی اگر سلام بھیجنا ہی تھا تو حضرت علی سے کہتے علی تم ذرا پہنچوا دینا حسین سے کہہ دینا حسن سے کہہ دینا وہ زین العابدین سے کہہ دیں گے وہ ان سے کہہ دیں گے کہا نہیں اگر ایسا کہتے تو کہتے ہیں ہم تو دین صحابہ سے لیتے ہیں لیلو صحابہ سے یہ ایک صحابی ہے جو انتظار کر رہا ہے کسی آنے والے کا کس کا انتظار کر رہا ہے ایک محمد کا انتظار کر رہا ہے انتظار کرتے رہے تاریخ کہتی ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں نکلتے تھے یا باقر یا باقر یا باقر کہتے ہوئے نہ کسی نے ان کو دیوانہ کہا نہ کسی نے کہا کہ تم یا باقر کہہ کہ بدعت کر رہے ہو نہ کسی نے کہا یہ تم یا کہہ کہ ان کو پکارتے کیوں ہو ہم جب پانچوے کو یا باقر کہنا جائز ہے تو پہلے کو یا علی کہہ کے پکارنا حرام کیسے ہوگا